اللہ اکبر قبیرہ باقی لاشی اسرائی پیونے علی علی اسگردی اللہ تاراندی کبھنوں اپنا کٹ کے انہوں دفن گیتا دو دنکھی مقام ہے گا جدو سب تو چھے مندہ اپنا مجاہ دویا اپنا جامیں شادر نوک کر گیا گا میرہ تیمان کیا دا کئی مندر ہے گا کہ پھٹ گئے جگر پہاڑا دے تے کم گیا جگ سارا ججس گردے نازک حلکوں چھٹا ہون فوارا تے صدقے سبر تیرے تو سائم تے سید شاہ سوارا جان دیتی پر آن نا دیتی ہے جردے دلدارا او سبا دے مامی علی مقام جڑے اپنا خیمیاں لگے انہوں میں کہ میری بہر زینم اون میرا امتیان ختم اون مالا وے تیرا امتیان شروع اون مالا وے تر دنیا دیاں اور تاں تیرے مغد ترے شکران دیاں تُو بندینا تر منورہ تول ہے کہ مکہ دو مکرمہ دے بزاران تک میرا ساتھ دیتا ہوئے مکہ دو مکرمہ دولا کے کربو بلا دے تپرے گستان تک میرا ساتھ دیتا ہوئے اور نانا جاندہ فرمانے دشانے کہ لائی سامینہ مسلم شیف جدیس موجود ہے اتھانٹے قدیس پڑے ہونا ہے کہ لائی سامینہ امامی علی مقام دے آخری الوفاز کرو بلا دے مدان وے انہوں میں جاندہ ہونا ہے کہ سرکار میرے نانا جاندہ فرمانے بہن نانا جاندہ فرمایا ساتھ امتی نے جڑا اپنا جڑاوے وہ رکھ سارا نو پٹے کرے پانو چاک کرے اے وین کرے واوے لگرے نوحہ کرے فلائی سامینہ اوہ دا ساتھنا کوئی تلک نہیں ایکن دبا جدو آئے وے دکینے اپنا جڑا علی بن حسین ماندہ وے دین بائی سال نوجوان بیمار انہیں بستہ توٹھ نہیں سکتے اٹھنے کوشے پہ کرتے نے افمایا کہ ارزکیتیا پا جانو انہوں اجازت دے ہو میرے ہوندیاں تسی چلے ہونا ہے کہ نہیں میں سارا نواری واری پیجیا ہوئے تو انہوں اجازت نہیں دیا گا انہیں انتے نوجوانے حسینی سارے سید شہید ہو گئے نہیں تسی بچے ہو حسینی سیدانہ سلسرا توارڈے ہوئے چلے گا بی بی پاک دبنا پیرا دوسران دینا میں نانا جاندہ شہر لک جانا ہے جدو جا کے جاؤ گے مدینہ ترمنا تو نانا جانو میرا بھی اسلام ارزکر ہے جے تو انہوں اجازت نہیں دیا گا اللہ اوپر قبیرہ جدو آپ سوار انہوں لگے سواری دے دلوے خیال آیا میرے نانا جانگے دے جبریل امین آگے جدو میرے اپا جانا ہے براہ چلے سے سرگاہ نے خوچڑایا اے حسین ابنی علی تیری والی آئیے سوار کران مالا کوئی نہیں جدو میراج نبی نو ہویا جبرائیل براک تھمایا جدو علی وال ہے پر چلے نبی پاک نے آپ جڑایا اج کو نرہ گیا وہ آگا پکڑن والا جدو مار حسین دایا ہے میں تو بی بی زینب نکلی موت برکا پایا تے تھمرکاپ گوڑے دیا کے لے میں چڑے مڑی دیا جایا اللہ اوکبر قبیرہ میرے امام جاکے تمامیں حجد واسے خطبہ دیتا ہوئے میں ظالم ہو کہ نوش کہی شاید گھل لگے ہو جدہ نانا جاندہ دوسری گلمہ پڑھ دے ہو جدہ باپ جڑے نا وہ دنیا روحانی پیشوہ نے جدہ ہمیں جان جڑی ہے وہ جنند یور نے سردار نے جڑے ہو دو بھی جنند جوانہ سردار نے اگو ایک نے سران نے تیچ چلایا امام علی مقام دے سر تو گزر گیا پھر امام علی مقام دی وہ اپنا جڑی ہے شبیشیر حیدرین وہ جوش بچائی وہ کہیں سینگلیں کوفی یا لیوف جنوازلہ جہنم کردے کردے فراتے چلے گے جاکے پانی دا چلو پھریا لیکن پیتا نہیں دنیا نو دا زیدہ کے طاقت ہندے آن زو نہ لائیا تے بیٹھے من رزائیں پانی بات پیار سے چلے دین دنی دے سائیں بھائی ہزار دے سپاہ یزید نونا لشکر نوچیر گے اگر حسین ابن علی نے پانی پی لیا تو انہوں نے زندہ کو نہیں جان لگا حسین بن نمہر نے حکم دیتا بڑا دیر انداز یدیدی فاوئی دا انہیں ظالم نے دیر ماریا امام حسین علیہ السلام نے جندان مبارکر لگا وہ خون چوبہ پانی بچایا وہ پانی دا چلو خون بن گیا میرے امام علی مقام نے وہ فقائد سیدھا لوگ استعمال نے کی تا ایسنا چلو اسمانوال سٹیا اردگی تھی یہ حوصلہ اہلِ رضا تو بھی دیکھ لے اوہ بینی آز ہونے وفا تو بھی دیکھ لے اوہ سباد امام علی مقام جدو واپس آئے نے لاشان دے ڈھیر لا دیتے نے شمر چلایا ابن ساتھ جلال کے اگر انجی کرو اسی کلے کلے مقابلہ نہیں کرتا چوان پاسے گھیرا پالو ایک کوفیلہ یوفی یزیدی چوان پاسے بھیل گئنے تیران دی بارش ہو رہی ہے تیر لگے چلان دے کابل نہیں وہ سباد ایک ظالم جا کے تلوار دوار کی تا تشانی دے لگا جنہوں سرکار بہت ساتھ دیندے رہنے زرہ اوہ دو ایک اور ظالم تیر مار جا کرتے ہیں پاوست ہو گیا اجیو پہ تہویر کرتے ہیں انہا ظالمانے چویز زہم تلوار آن دے تیتیز زہم نیزی آن دے اور تیران دے زہمان دا کوئی صاحب نہیں میرے امام علی مقام جمعہ دا وقت دس محرم اک سٹھ ہجری دس اکتوبر چیز و سیس بھی اور یاد رکھا قیامت بھی جنہوں آئے گی دن جمعہ دائے گا مہینہ محرم دائے گا تیر دس ہوئے گی اے سرکار نے دسیا لے کر سان نہیں دسیا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی مقام جنہوں سوارے تھر لے آئے نے بے دل ہو انجھ ڈگا تیم ڈگ پیا ورک قرآنوں بے عدوی دی حد ہو گئی ایک کوک اٹھیا سمانوں آج جنالہ مہر وفادہ اٹھ جلیا ایس جہانوں آزم صبر اسے اندہ ڈٹھا نہیں کی تھی ہائے زبانوں جو زمین تھی آئے شیمر لہین آگے بہ گیا میں شیمر پیچھے آجا منو دو رکھا نماز پڑھا انہا جے اپنا جلال شیمر پڑھا لیا آپ نے اپنا دو رکھا نماز جمعہ جنہوں اپنا شروع کی تھی سعیدے وجہ گہنے ظالم نے سعیدے دی حالت وجہ آپ دا جڑا میں سرطان تو جدا کر دیتا انہا اللہ وہینہ الہی راجی تو سامنے اس شام وقت مجھے آگے بڑھ نہیں دے رہا جس کے بعد کے واقعات بھی بڑے لرزہ ہیز ہیں تو جو آیا مقصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سے پڑھنا جا کر چوتھا پارہ سورہ آلِ مرآن کی ایتر مرک سنتر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شہدہ کی حیات شہدہ کی عظمت شہدہ کی تازین اور تکھیر کا بیان فرمایا ہے بڑے واضح لفاظ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ خیال بھی مردہ کہنا تو بڑی دور رہے مردہ خیال بھی جس نے خیال کیا وہ کافر ہو گیا نصر قرآن ہے انہیں مردہ خیال نہ کرنا بہلا خیال شورلی دیار آلائف یہ روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہے حیات کا لفظ روح اور جسم کے مرکب جو بولا جاتا ہے اگلا جملہ بڑا کریم ہے ان کے رب زلجلالت طرف ان کو ریزق دیا جاتا ہے یہ جرزاکون کا جو جملہ ہے اس نے تمام شہدہ کے حیات کے جب انکرین ان کے موں کو بند کر دیا یہ جرزاکون یہ مزارے کا سی گئے اگر ماضی کا ہوتا ہے تو انہیں کہنا ہے دنیا میں سبھی کو رزق دیا گیا آگے ملالہ کی دو قسم انہیں کہا حال والا ایک مستقبل والا یہ یہ آگیا یہ حال والا مزارہ مستقبل والا تو رزق دیا جائے گا انکرین نے کہنا ہے تو اہل جنس میں سبھی کو رزق دیا جائے گا بہتا ہے ان کے رابی ترس ان کو رزق دیا جاتا ہے یہ شہید کی عظمت ہے صدیقین کا مقام اس سے زیادہ ہے انبیاء کا مقام اس سے زیادہ ہے سید الانبیاء کا مقام اس سے زیادہ ہے تو یہاں دو چیزیں ملتی ہیں ایک امام علی مقام نے بتا ریا کہ مسیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں لیکن نماز نہیں جانی چاہیے یا سید الانبیاء نے کور پیغام دیا حواتین اسلام کو جو آج ننگے سر ننگے بازو ننگے تیرے لے کے پھرتی ہیں فرمایا کہ مسیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں لیکن شرم و حیاء اور پردہ نہیں جانا چاہیے امام علی مقام نے یہ پیغام دیا آپ کا یہ کردار ہے کہ جان جاتی ہے جائے مال جاتا ہے جائے زر جائے گھر جائے مال جائے لیکن نماز نہیں جانی چاہیے اور بیانے بھی مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں سالی آل قربان ہو جائے لیکن پردے کے سدامن نہیں چھونا چاہیے آج اللہ کی اہل میں بیٹھ کر سرکار کی محل بیٹھ کر شہدائے اہل بیٹھ میں بیٹھ کرنا ہے کہ یا الہی ہم بھی اسی طرح نماز کی بھی افادت کریں گے اور پردے کی افادت کریں گے وعدہ بھئی یا ربی مصطفیٰ استقامت کی دولتہ فرماؤ امام علی مقام کے کردار کو زندہ کرنے والا بنا آمین سم آمین و ما علیہ اللہ